اسلام علیکم فیورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمن اور ڈسکس کریں گے اگلے ایک سال کو جو پاکستانیوں کے لیے بہت مشکل ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس ایک سال کے دوران پاکستان نے بائیس ارب ڈالرز کے کرزے واپس کرنے ہیں ایک ایسا ملک جس کے پاس صرف تین ارب ڈالرز کے ریزرز بچے ہوں اس کی ایکسپورٹس خودشتہ چھ ماہ سے گر رہی ہوں ریمیٹنسز میں چھ ماہ سے کمی واقع ہو رہی ہوں فورنڈ ڈریکٹ انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہوں اور ملک کی معیشت تقریبا جمعوت کا شکار ہوں اتنے سارے پیسے کہاں سے رہے چھو گے میرے لذیر کسی عام پاکستانی سیاستدان یا حکمران کے بس کی بات نہیں ہے ہاں عمران خان اگر ذاتی انٹرسٹ لے اور اندہ دھند اس کام میں جج جائیں تو وہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان لاکر انویسٹ کرنے پر قائل کر سکتے ہیں اور ان سے ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ پاکستان آ سکتی ہے جو پاکستان کو ان خساروں سے بچا سکتی ہے سب سے پہلے اگر آپ کو یہ بتائیں کہ ہم نے کتنے پیسے سود کی مد میں ادا کرنے ہیں اور کتنے پرنسپل اماؤنٹ کی مد میں تو ہم نے جو پرنسپل اماؤنٹ ادا کرنی ہے وہ ہے انیس ارب چونتیس کروڑ ڈالرز جبکہ ہم نے دو ارب ساٹھ کروڑ ڈالرز سود ادا کرنا ہے جو پاکستان کے ٹوٹل کرزے ایک سو ستائیس ارب ڈالرز پر ہیں دیکھئے ہمارے ٹوٹل ریزرف تین ارب ڈالرز کے ہیں جبکہ ہم نے کونے تین ارب ڈالر تو صرف سود ادا کرنا ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں اگر صرف اس ایک ماہ کے بعد کریں جو فروی کا چل رہا ہے اس میں ہم نے تقریباً چار ارب ڈالرز واپس کرنے ہیں اس کے علاوہ اگلے تین ماہ میں ہم نے چار ارب تریسٹھ کروڑ ڈالرز واپس کرنے ہیں اور اس کے بعد جو اگلے آٹھ ماہ رہیں گے اس میں ہم نے تیرہ ارب سینتیس کروڑ ڈالرز واپس کرنے ہیں ان حالات میں نہ جانے کیوں امرال خان کو اقتدار میں آنے کی اتنی جلدی ہے کیونکہ ان کے پاس ایسا کوئی میجک وینڈ نہیں ہے جس کو چلاتا ہی ملک پر ڈالروں کی بارش ہو جائے گی ہمیں یہ تو پتا ہے ہم نے کتنی رقم دینی ہے ہمیں اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ ہمیں کتنے ڈالرز آئیں گے کیوں؟ ہم نے جو ٹریڈ کے ذریعے پیسے کمانے ہیں وہ تو ہم آلیڈی نیگٹیو میں جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم دنیا سے زیادہ چیزیں خریدتے ہیں اور کم بیٹتے ہیں وہ خسارہ تو ہمارا ہر سال بارہ پندرہ آرب ڈالرز کا علیہ دہ ہے یہ پیسے وہ ہیں جو ہم نے کرزے لیے رکھے ہیں ان کرزوں کی قسطیں ادا کرنے ہیں پھر اگلے ساڑھے تین سال کے دوران پاکستان نے تقریباً اسی آرب ڈالرز ادا کرنے ہیں یعنی فروی دوہزار تئیس سے لے کر جون دوہزار چھبیس تک اسی آرب ڈالرز کی رین مڈھمیں کرنے ہوگی تو کس طرح ممکن ہے؟ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا کوئی بھی مہشددان اس کا جواب دینے کی قابل ہے کیوں؟ ہماری تمام صاحب کا حکومتوں نے دھڑا دھڑ کرزے لیے اور فضول پرورکس لگائے موٹروے تو بنا دی ہیں بہت شاندار روڈ ہے لیکن اس موٹروے کے اوپر جو انڈسٹرل سٹیٹس لگنی تھی جنہوں نے یہاں چیزیں بنا کر ایکسپورٹ کر کے ڈالرز کمانے تھے وہ انڈسٹرل سٹیٹس کسی ایک قمت نہیں لگائی تو آج کیا حالات ہیں کہ صرف پہترین سڑکیں چلنے کے لیے ہیں لیکن مہشد چلانے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح ہم لوگوں نے بلا وجہ کے پل بنا لیے میٹرو بسیں بنا لیے اور دیگر بہت سارے منصوبے بنائے لیکن اس سے پہلے پیسے کمانے کے ذرائع ہم نے ڈیویلپ نہیں کیے تو آج حالات ہی ہے کہ انفرسٹرل ہمارے پاس بہت شاندار ہے لیکن ہم فقر ہیں اور اب اس انفرسٹرکچر کو ہم گروی رکھوا کر اپنا روزانہ کا گزارہ کر رہے ہیں جس طرح کسی زمانے میں بڑے بڑے جاگیدار نواب بری عادتوں کے ورے سے نشے قلت میں پڑ جاتے تھے عورتوں کا شوق کرتے تھے تو بلاخر ان کی جائدادیں آہستہ آہستہ بکنے لگتی تھی گروی رکھی جاتی تھی وقت آتا تھا کہ وہ موجودہ جو نظام حیدر آباد کے وفات ہوئی اس کی طرح کروڑ ہاں ڈالرز کے مالک ہونے کے بعد صرف دو کمروں کے فلیٹ میں فوت ہوئے کیوں؟ ایاشیو کے ورے سے اب ان حالات میں میرے نظیر جو واحد راستہ نکلتا ہے آئی ایم ایف کے بعد ہم دنیا سے قرض تو لیں گے لیکن وہ ہم نے پھر لوٹانا ہوگا اگر اس سال ہم نے بائیس ارب ڈالر لوٹانا ہے تو مزید قرض لے کے اکلے سال میں چھبیس ارب ڈالر لوٹانا ہوگا اس کا واحد حال یہ ہے کہ ہم آور سیز پاکستانیوں کو اچھا پیکٹ دیں وہ پاکستانی جو سالانہ پانچ سو ارب ڈالر سے زیادہ مالیت کی معیشت رکھتے ہیں انہیں پاکستان راغب کریں سب سے پہلے انہیں عزت دیں ائرپورٹ سے لے کر ہر سرکاری ادارے میں دوسرا ان کے جان اور پھر تیسرا مال کی حفاظت انچورڈ کروائیں ہم نے ان کے لئے عدالتیں تو بنا دی لیکن بہت زیادہ فعال نہیں ہے تو یہ تین کام جب تک ہم نہیں کریں گے وہ پاکستان کی طرف راغب نہیں ہوں گے پھر چوتھا اہم کام جو پاکستان آ جائیں تو ان کے لئے ایک بزنس انوائرمنٹ کریئٹ کریں یاد رکھیے گا وہ ہمیشہ پاکستان کو چیریٹی دے دے کر پاؤں پر کھڑا نہیں رکھ سکتے ایک کی صورت ہے کہ وہ پاکستانہ کے انویسٹمنٹ کریں ایسے بہت سارے لوگ آپ جانتے ہوں گے ان کی یورپ میں سینکڑوں مختلف اقسام کی چینز ہیں کسی کی فوڈ چین ہے کسی کی گروسی چین ہے کسی کی ریسٹورنٹس ہیں تو وہ پاکستان میں بھی انویسٹ کرنا جاتے ہیں لیکن یہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں پہلی تین چیزیں تو محفوظ نہیں نہ عزت محفوظ ہے نہ جان نہ مال اور پھر یہاں آ بھی جائے تمام رسک لے کر تو یہاں پر بزنس کا انویرمنٹ نہیں ہے ہمیں پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے لیبل پر ایسی کارامت کمیٹیاں بنانی ہوگی جو ان پاکستانیوں کے مسائل فوری طور پر حل کریں قانون کے اندر ایسی تبدیلیاں کرنی ہوگی کہ جب یہ پاکستانی یا انویسٹ کرنا چاہیں تو انہیں تمام راستے کھلے ہوئے ملے کہ ایسی بات ہے کہ سابقا ایک منسٹر رہے میاس لکبال مریب بتا رہے تھے کہ ان کے ایک دوست نے پاکستان میں ایک بہت بڑا سلوٹر ہاؤس لگانا تھا اور اس سلوٹر ہاؤس میں جو پاکستان سے میٹ پروسس ہو کے ایکسپورٹ ہونا تھا سالانہ ایک ارب ڈالرز اس کی مالیت ہوتی وہ کہتے ہیں اب طور منسٹر تین چار محکموں کو اس کے اوپر قائل کرتا رہا کہ اس انویسٹمنٹ کو انشور کروایا جائے لیکن ہمارے ادارے آپس میں ہی لڑ پڑے اور وہ کچھ نہ کر سکے اس شخص نے یہاں سے وہ سلوٹر ہاؤس اٹھایا اور برازیل لے گیا یہ اوورسیز پاکستانی کی کہانی ہے ایک اور اوورسیز پاکستانی جس کو میں جانتا ہوں وہ کئی ارب ڈالرز پاکستان انویسٹ کرنا چاہتا تھا اور کن فیلز میں سٹیٹ آف دی آرٹ فیلڈ ہے جس کو ہم ای ٹی کہتے ہیں امرجنگ ٹیکنالوجیز کہتے ہیں ریبوٹکس ہے آرٹیفیل انٹیلیجنس ہے آگمنٹیڈ ریالیٹی ہے اس طرح کی دیگر تمام آئی ٹی کی مارڈن فیلڈز کے در لیکن ان کے ساتھ عام لیول سے لے کر پرائم نیسٹر ہاؤس تک بہت زیادہ تھنڈا روائیہ اختیار کیا گیا ان کے کام میں روڈیٹ کائے گئے ان کے کام تک کریڈٹ خود لیا گیا اور بلاخر ان سے کھل کھلا کے رشوتیں مانگی گئیں حصے مانگے گئیں اپنے رشتداروں کو اس نئی کمپنی میں اکومڈیٹ کرنے کا کیا گیا اور آخر میں ایک دن ایسا آیا وہ سارا کچھ یہاں چھوڑ کر پرائم نیسٹر فائلوں کو یہاں چھوڑ کر چلے گئے اس طرح کی ہزاروں داستانیں ہمارے بورڈ آف انویسمنٹ میں دبی پڑی ہیں خواہ وفاقی ہو یا صبحی ہو تو ان بورڈ آف انویسمنٹ کو پرائمیٹائز کرنے کے ضرورت ہے اور ہائیس لیول کے اوپر ان کی سکروٹی کرنے کے ضرورت ہے ہمارے پرائم نیسٹرز کو چیف نیسٹرز کو ہفتے میں ایک دن کم از کم اوورسیز پاکستانیوں پر ڈیڈیکیٹ کرنا ہوگا یہاں وہ میٹنگز کریں ان کی پرپوزرز کو ڈسکس کریں اور ان کے بزنس کے راستے میں آنے والی تمام پرابلمز کو سولف کریں میں سمجھتا ہوں یہی ایک واحد راستہ ہے جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کا دروازہ کھول سکتا ہے اور یہ کام پاکستانی قرآنوں میں صرف اور صرف امران خان کر سکتے ہیں میرا نہیں خیال کہ امران خان کے علاوہ کوئی ایسا لیڈر ہے جس کی آواز پر اوورسیز پاکستانی اربون ڈالرز انویسٹ کریں گے یاد رکھیے گا اوورسیز پاکستانی آپ کو زکاة خیرات صدقات کی ایک چھوٹی سی امانٹ اور ٹانسفر کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے اربون ڈالرز جو اپنے خون پسینے کی کمائی سے حق حلال سے کمائے ہیں وہ ہمیشہ انویسٹ کریں گے تاکہ یہاں سے وہ منافع کمائیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ملک میں جابز کریئٹ ہوں گی ایکسپورٹس بڑھیں گی امپورٹس کم ہوں گی لیکن اس کے لیے ہمیں ایک ایسا بہترین انویرمنٹ دینا ہوگا اس انویرمنٹ کو اویل کرتے ہوئے وہ پاکستان کے اندر اربون ڈالرز کی سرمایہ کاری کر سکیں پہلے خود دائیں پھر اپنی فیملیز کو اس محفوظ ماحول میں ٹرانسفر کریں تب ہی جا کر پاکستان کی یہ خساریں بڑی حد تک کم ہو سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اپنے میزبان عبد الرحمن کو جانت دیجئے اللہ نکے پاہن موسیقی